دوستو میرا نام ہے نیلیش مصرہ اور یہ ہے کہانیوں کا میرا خاص شو دیش ان ہاتھوں سے بن رہا بھارت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس سے جمشید قمر صدیقی کی لکھی کہانی وراثت جمہو کشمیر کے ایک اپوارہ زلے میں وہ دو پہر بھی روزانہ جیسی خوبصورت تھی حلمت پور علاقے میں رہنے والے سگیر صاحب کے اس دو منزلہ مکان سے خوبصورت وادی کا نظارہ صاف دکھتا تھا اوپری کمرے میں بیٹھ کر پشمینہ شالوں پر کشیدہ کاری کرتے ہوئے سگیر صاحب کھڑکی سے باہر دیکھتے رہتے مکان اور کاروبار دونوں ہی وراثت میں ملا تھا انہیں اب یہی وراثت وہ اپنے بیٹے یاسر کو دینا چاہتے تھے یاسر اببا پکار رہے ہیں گھر کے نچلے حصے میں یاسر کی امی نے اس کو آواز لگائی تو وہ رسوئی سے بولا آتا ہوں ارے یہ سبھی کیا کر رہا تین گھنٹے سے یاللہ کچن کا حال دیکھ کر انہوں نے سر پکڑ لیا یاسر میں آ کے دونوں ہاتھ آٹے میں سنے تھے اور کچن کا سامان بکھرا پڑا تھا وہ بولا آپ کی سالگیرہ کے لئے پریکٹس کر رہا ہوں دیکھنا ایسا کیک بناوں گا کہ پورے کپوارے میں نہیں ملے گا امی مسکرہ دی یاسر تھا تو امی اببا کا دولارہ لیکن اس کا من پشتینی کام میں نہیں لگتا تھا وہ تو بیکری کھولنا چاہتا تھا ٹین 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 پیش یاسر سپیشل کیک اوہ نمستے انکل یاسر اوپری منزل پر پہنچا تو وہاں رتنے شنکل بھی بیٹھے تھے وہ سگیر صاحب کے دوست تھے آمی کینٹین میں کام کرتے تھے اکثر یوں ہی چلے آتے تھے ملاقات کرنے کیک کھاتے ہوئے رتنے شنکل بولے تو یاسر میان آگے کا کیا سوچا ہے پلان کیا ہے اگلے مہینے سے یہ کام پہ بیٹھ رہا ہے میرے ساتھ سگیر صاحب کی آواز کمرے میں گونجی تو تو یاسر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا لیکن میں تو بیکری وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اببہ بولے کیوں یہ کام کرنے میں شرم آتی ہے تمہارے دادا نے کیا میں کر رہا ہوں وہ بولا شرم کی کوئی بات نہیں آبا لیکن سب وہی کریں یہ کیا ضروری ہے زبان مت لڑاؤ اببہ کی آواز تیز ہو گئی اور چلو کھول بھی لی تو کیا ایسا کیک بنا ہوگی ایسا انہوں نے پلیٹ خسکاتے ہوئے کہا لوگ مو پہ مار جائیں گے یاسر مایوس تو تھا لیکن اببہ کے سوال جائز تھے بیکری کھولنے کے لیے نہ پیسہ تھا نہ تجربہ فیلحال زندگی میں دور تک اتنا ہی اندھیرہ تھا جتنا سامنے پہاڑوں پر رات بھر اس کے خواب آنسو بن کر تکیا پر بکھرتے رہے اور اگلی دوپہر تک اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خاندانی کام ہی کرے گا ارے بھر یاسر اببو کائیں اگلی دوپہر راتنے شنکل کمرے میں داخل ہوئے تو وہ آنسو پہنچتے ہوئے بولا نماز پڑھنے بیٹھے آتے ہوں گے راتنے شنکل کچھ دیر تک اس کو دیکھتے رہے پھر بولے بیٹا کام وہی کرنا چاہیے جس میں منگ لگے تم بیکری آئٹم بنانا سیکھنا چاہتے ہو نا یاسر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جی لیکن راتنے شنکل نے اسے بتایا کہ یواؤں کو روزگار دینے کے لیے سینا مشن ست بھاؤنا کے تحت انہیں پردھان منتری کوشل وکاس یوجنہ سے جوڑنے کا ابھیاد چلا رہی ہے اس میں انہیں کئی طرح کے روزگار شروع کرنے کے لیے مفت ٹریننگ بھی دی جاتی ہے یہ جانکاری یاسر کی بچتی امیدیں پھر سے روشن کر گئی حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اببہ اسے پشتینی وراثت کی نافرمانی ہی سمجھیں گے لیکن منزل سامنے ہو تو قدموں کی رفتار بڑھ ہی جاتی ہے یاسر نے بینہ دیر کیے ریجسٹریشن کرا لیا یہ شاید اس کی امید کی دعاوں کی تاثیر ہی تھی کہ ڈیڑھ مہینے بعد ہی بیکری آئٹم کی ٹریننگ کے لیے اس کا نام نوائڈا سینٹر کے لیے فائنل ہو گیا جہاں میرے بچے اللہ کامیاب کرے چوکھٹ پر کھڑی امی نے یہ کہتے ہوئے اسے ودا تو کیا لیکن یاسر کی نظریں اببہ کو ڈھونٹی رہیں کاش وہ بھی ایک بار سر پہ ہاتھ رکھ دیتے کاش ایک بار گلے لگا لیتے نہ جانے کتنے کاش سینے میں چھپائے یاسر اپنی وادیوں کو چھوڑ کر چلا جا رہا تھا اداس مایوس اور اکیلا اپنے سپنوں کے قریب پہنچنے پر ہم اکسر اکیلا محسوس کرتے ہیں کچھ مہینے ہی گزرے تھے لیکن پردھان منتری کاشل وکاس کیندر کے نوائڈا سینٹر میں بیکری ٹریننگ کرتے ہوئے یاسر کے پاس بھی کتنا کچھ تھا اببہ کو بتانے کے لیے وہ ساتھ ہوتے تو وہ ان کو بتاتا کہ اسے یہاں صرف کےک پیشٹری اور بریڈ بنانا نہیں بلکہ انگریزی بولنا بھی سکھا رہے ہیں سینٹر میں اگریکلچر، فارما، میکینیکل ایسے اور کئی کورس سکھا جاتے تھے لیکن یاسر اکسر کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس ٹریننگ روم کے پاس ٹھہر جاتا تھا جہاں مشینوں سے کشیدہ کاری سکھا جا رہی ہوتی تھی یاسر نے گھر پہ فون کیا تو دوسری طرف سے اببہ کی آواز آئی ہلو اببہ میں یاسر دیکھو تمہارا فون ہے کہتے ہوئے انہوں نے امی کو فون پکڑا دیا یاسر امی سے بات کرتے ہوئے روتا رہا لیکن وقت کی یہی خاصیت ہے کہ مشکل ہو یا آسان گزر جاتا ہے یاسر کا کورس ختم ہونے کے بعد سرٹیفیکٹ کی وجہ سے اسے دلی میں ایک بیکری میں نوکری مل گئی اس دکان میں وہ ترہ ترہ کے ڈیزائنر کیک بناتا تھا حالانکہ سپنا اب بھی وہی تھا پیسے جمع کر کے اپنے کپوارا میں ایک بیکری کھولنے کا اداسیوں کا یہ سلسلہ عید پر ٹوٹا یاسر اپنے گھر لوٹایا وہاں سے وہ گیا تو بے روزگار تھا لیکن سکل انڈیا کی بدولت ایک ذمہ دار محنت کش کے طور پر لوٹا اببا سلام علیکم اس نے کہا تو اببا مو گھما کر جانے لگے یاسر نے ان کا ہاتھ تھام لیا میری پہلی کمائی سے آپ کے لیے توفہ لائیا ہوں دیکھیں گے نہیں اٹھہر گئے نظر گھما کر دیکھا تو شال پر کشیدہ کاری کرنے کی ایک مشین تھی اس نے غور سے اببا کی آنکھوں میں دیکھا تو آنسوں کے ساتھ پشلے لمبے وقت کا غصہ ناراضگی اور پیار سب کچھ بہ رہا تھا امی مسکرا رہی تھی اور سامنے کے پہاڑوں سے لپٹے بادل دھیرے دھیرے چھٹنے لگے تھے بس اتنی سی تھی یہ کہانی دوستوں امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ جہاں بھی رہتے ہیں سکل انڈیا کی بدولت اپنی یا اپنے پریوار اپنے گاؤں اپنے محلے کے لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے بارے میں سوچیں گے ابھی چلتا ہوں جلد ملوں گا پھر لے کر ایک نئی کہانی